بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور کافی دنوں بعد ملاقات ہو رہی ہے اس دوران جیسا کہ آپ سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ملک سیاسی حالات میں بہترین نظر نہیں آ رہی جو کشیدگی کی ایک فضاء تھی وہ پہلے سے زیادہ تناؤ کا شکار بن چکی ہے اس میں تناؤ پہلے سے زیادہ پایا جاتا ہے اس سلسلے میں جو ہم نے مختصر بات آج کرنی ہے وہ جو سپریم کورٹ کی آج کی سماعت ہے اس حوالے سے ہماری کوشش ہوگی کہ تھوڑی سی بات ہو جائیں ناظرین آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں سیاسی مقالمے کی فضاء جو ہے وہ بلکل ختم ہو چکی تھی اور سیاسی جماعتیں بدقسمتی سے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے بلکل تیار ہی نہیں تھی کسی بھی جمہوری معاشرے میں کسی بھی سیاسی معاشرے میں مقالمے کی مذاکرات کی باتشیت کی راہیں بند نہیں کی جاتی ہمارے ہاں ہم نے دیکھا کہ جب صدر ایوب کے خلاف بھرپور ایک تحریک چلی اور جب معاملات بہت زیادہ خرابی کی طرف جانے لگے تو جنرل ایوب بلکہ فیلڈ مارشل ایوب خان بھی مجبور ہوئے اور انہوں نے حضب اختلاف کی تمام جماعتوں کو مذاکرات کی دعوت تھی وہ مذاکرات ہوئے وہ گول میس کانفرنس تھی جس میں اس وقت کی تمام بڑی جماعتوں نے شرکت کی سوائے زلفکار علی بھٹو صاحب کی جماعت کے باقی تمام جماعتیں ڈھاکہ سے شیخ مجبور احمان بھی آگئے تھے اس مذاکرات کا اگرچہ کوئی نتیجہ نہیں نکلا لیکن وہ جو ملک میں ایک قونی فضاء بنی ہوئی تھی اور بات فسادات کی طرف جا رہی تھی قتل مقاتلے کی طرف جا رہی تھی وہ چیز رک گئی پھر ہم نے یہ چیز دیکھی انیس سو اکھتر میں انیس سو اکھتر کے الیکشن کے بعد جب قومی اسمبلی کا جلاس ملتوی کیا جاتا رہا اور مقالمے کا راستہ بند ہو گیا تو اس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ ملک ہی دوخل رخت ہو گیا پھر ہم آتے ہیں انیس سو ستتر کی جانب جب الیکشن ہوتے ہیں اس بے اختلاف کی جماعتیں ایک اتحاد کا حصہ ہیں پاکستان نیشنل الائنس یا پاکستان قومی اتحاد پین اے کے نام سے اس اتحاد نے الزام لگایا کہ جی قومی اسمبلی کے جو الیکشن ہوئے ہیں اس میں پاکستان پیپلز پارٹی نے یعنی حکومت نے دھاندلی کی ہے اگلے دو روز بعد جب صوبائی اسمبلی کے الیکشن ہونے والے تھے تو انہوں نے اس کا بائی کارٹ کر دیا اور اس کے بعد ایک احتجاجی تحریک شروع کی گئی اس احتجاجی تحریک میں پھر شدت آتی گئی اور نوبت فسادات تک قتل مقاتلے تک خون ریزی تک پہنچ گئی دو تین شہر فوج کے حوالے بھی ہوئے اور خدشہ یہ پیدا ہو گیا کہ خون خرابہ بہت زیادہ ہو جائے گا اس مرحلے پر سیاسی جماعتوں نے سیاسی قوتوں نے اپنے اپنے موقف میں لشک پیدا کرتے ہوئے مکالمے کا راستہ اختیار کیا اور پاکستان پیپلز پارٹی اور حضر بے اختلاف کے تین تین ارکان پر مشتمل کمیٹیاں مذاکرات کے لیے بیٹھ گئیں جس میں بھٹو صاحب مفتی معمود صاحب لیڈ کر رہے تھے ان کو اور باتشیت چلی اس باتشیت کا کم از کم ایک فائدہ یہ ہوا کہ وہ جو خون ریزی کی طرف حالات جا رہے تھے وہ جو مکشید کی طرف حالات جا رہے تھے اور قتل مقاتلے کی صورت بن رہی تھی وہ صورتحال رک گئی اس میں نسبتاً تناؤں میں کافی حد تک کمی آ گئی ان مذاکرات کا علمیہ یہ ہوا کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ چھوٹی چھوٹی جزیات پہ وہ بات لمبی ہو گئی اور جب دو تین دن میں بلکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب دو چار گھنٹے میں مذاہدے پہ دسخط ہونے والے تھے تو جنرلز یا الحق صاحب آئے اور انہوں نے جنابے آپ سب لوگوں نے دیکھا کہ انہوں نے اس طرح سے تمام عمل کو ثبوتاش کر دیا یہ سلسلہ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا ہم نے نوے کی دہائی میں دیکھا کہ مکالمہ نہ ہو سکا ہم نے نوے کی دہائی میں دیکھا کہ برداشت نہیں تھی تو سات آٹھ سال میں پانچ اسملیاں ختم ہو گئیں اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے ایک بہت زیادہ تناؤں کی کیفیت ہے پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہے کہ خیبر پختونخور پنجاب اسملیاں چونکہ تحلیل ہو چکی ہیں جنوری میں تو ان کا کہنا یہ ہے ان کا موقف یہ ہے کہ آئین میں جو مدت لکھی گئی ہے کہ نوے دن کے اندر الیکشن ہونے ہیں تو یہ الیکشن نوے دن کے اندر ہونے چاہیے اس حوالے سے پھر سپریم کورٹ کی طرف بات چلی گئی تھی تو جب یہ معاملہ پہلی مرتبہ مارچ میں سپریم کورٹ کی طرف گیا تو آپ سب کو یاد ہوگا کہ اس وقت بھی چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطابندیال صاحب نے سیاسی قوتوں کو موقع دیا کہ جی آپ جائیں مل بیٹھ کے کوئی تاریخ لے کے ہمیں دے دیں اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکا اس کے بعد ایک اور موقع پہ عدالت نے سیاسی قوتوں کو مکالمے کے لیے کہا اس وقت بھی بات نہ بن سکی تیسری مرتبہ جب عدالت نے زور دیا تو پھر ایک مذاکرات کا ایک راستہ کھلا ایک مذاکرات شروع ہو گئے بدقسمتی سے وہ مذاکرات ناکام ہو گئے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جولائی میں الیکشن مانگ رہی ہے اور جو حکومتی اتحاد ہے وہ اکتوبر کی تاریخ پہ بات ہو رہی ہے وہ لوگ ستمبر تک آ گئے تھے اس زیمن میں اگر دونوں فریقین اگر فریقین تھوڑا تھوڑا لچک پیدا کریں تو صورتحال تو بن سکتی ہے بات بن سکتی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ فی الوقت لچک ہمیں دکھائی نہیں دیتی اور جو آج کی سماعت ہوئی ہے ناظرین اس میں جناب چیف جسٹس عمر اطا بندیال نے ایک بات کی ہے کہ عدالت مناسب حکم جاری کرے گی اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ معاملہ سیاسی عمل پر چھوڑ دیا جائے یہ جب عدالت میں یہ کیس چل رہا تھا تو آپ سب نے دیکھا کہ کس طریقے سے پارلیمان عدالت پر حملہ آور ہوئی پارلیمان کا یہ کہنا تھا کہ عدالت نے ہماری جورسڈکشن میں مداخلت کی ہے ہم اس کو قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں یہ بات ٹھیک ہے کہ پارلیمان کا اپنا ایک دائرہ کار ہے عدالت کا اپنا دائرہ کار ہے لیکن پارلیمان میں بارحال جو گفتگو اور جس طریقے سے گفتگو عدالت کے حوالے سے ہوئی اس حوالے سے بھی آج کس عماعت میں چیف جسرس آباکستان نے اشارہ کیا اور انہوں نے حکومتی وکیل جو تھے فاروق ایچ نائک صاحب کو دو تین مرتبہ کہا کہ آپ دیکھ لیں کہ ہم یہاں پہ کس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں اور پارلیمان میں کس نویت کی گفتگو ہوئی تھی یہ ایک طریقے کا ایک گلہ تھا یا ایک تانہ سمجھ لیں کہ وہاں پہ جس طرح حملہور ہوتے ہیں ہم نے تو یہاں پہ کسی بھی شائستگی کا دامن نہیں چھوڑا تو میرے خیال میں دونوں اداروں کو برداشت شائستگی اور احترام کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے پارلیمنٹ کا اپنا مقام ہے اور عدالتوں کا اپنا مقام ہے مسئلہ صرف یہ ہے کہ وہ جو فریقین اگر میں یہ کہوں کہ زد پہ اڑے ہوئے ہیں اور ان کا یہ سمجھنا ہے یا ان کا یہ کہنا ہے یا ان کی یہ سوچ ہے کہ اگر ہم نے دوسرے فریق کی بات مان لی تو شاید ہماری پوزیشن خراب ہو جائے گی تو جب تک یہ غیر رلتچکدار رویہ برکار رہیں گے تو ایسا لگتا ہے کہ جو الیکشن کے حوالے سے ایک دن میں الیکشن کے حوالے سے جو ایک خواہش ظاہر کی جاری ہے عدالت نے بھی اس خواہش کا اظہار کیا ہے تو اس حوالے سے معاملات نہیں کیا جا سکیں گے اور تمام سیاسی قوتوں کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جب انیس سو انہتر میں سیاسی قوتوں اور حکومت کے دنمیان مذاکرات ناکام ہوئے تو ملک مارشلالہ کی نظر ہو گیا جب انیس سو انہتر میں مکالمے کی راہ بند ہوئی تو ملک دو لخت ہو گیا جب انیس سو ستتر میں مکالمہ چھوڑا گیا اور مکالمے کی راہ میں روڑے اٹکائے گئے اور تاخیر کی گئی تو ملک مارشلالہ کی نظر ہو گیا جب نوے کی دہائی میں مکالمے کی راہ سے فرار اختیار کی گئی تو ہم نے دیکھا کہ چار اسمبلیاں آٹھ سال میں کھا لی گئیں جو اٹاون ٹو بی کا جو صدارتی اختیار تھا اس کی نظر ہو گئیں آج بھی سیاسی قوتوں کو اس جانب ضرور سوچنا چاہیے کہ اگر مکالمے کی راہ بند کرتے ہیں اور مکالمے کے ذریعے کسی نتیجے پر نہیں پہنچتے تو پھر نتیجہ وہی ہوگا جو اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں اور خدشاہ ہے کہ نتیجہ وہی ہوگا تو اگر پارلیمانی قوتیں سیاسی قوتیں آئندہ تین چار پانچ سات دس سال کے لیے سسٹم کو بند نہیں کرنا چاہتی اس سسٹم سے باہر نہیں رہنا چاہتی قوم کو کسی ازمائش میں سے دوچار نہیں کرانا چاہتی تو انہیں ہر صورت مکالمے کی راہ اختیار کرنی پڑے گی ورنہ ہم نے دیکھا ہے کہ سیاسی قوتوں کی غلطی کی اور ان کے غیر لچکدار ربیوں کی سزا پھر پوری قوم کو بھکتنی پڑی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اس حوالے سے عدالت ان کو کیا گائیڈ لائن دیتی ہے اور عدالت کو کس طریقے سے کوئی واضح حکم جاری کرتی ہے اب تمام لگاہیں سپریم کورٹ کی طرف ایک بار پھر مرکوز ہیں اور سپریم کورٹ نے بال پھر ان کی گھروں کے کورٹ میں پھینک دی ہے تو دیکھتے ہیں کہ سیاسی قوتیں بالغ نظری کا مظاہرہ کر پاتی ہیں یا باہم دست و گریبار رہتی ہیں اگر یہ صورتحال رہتی ہے تو ناظرین یہ قوم کے لیے لہمہ فکریہ ہوگا اور ہمیں پھر نتائج بھکندے کے لیے تیار بھی رہنا چاہیے موسیقی